جنگوں سے شہکار تخلیق کرتے مصور تو بہت موجود ہیں لیکن ملتان کا ایک مصور سیاہی کو سفید کاغذ پر بکھیر کر فن پارے بنا دیتا ہے ساٹھ سالہ ضمیر حاشمی نے گھر میں ہی آرٹ گیلری بنا رکھی ہے وجیل حسن اس بارے میں بتائیں گے یہ ہے ملتان کے ساٹھ سالہ ضمیر حاشمی جو سفید کاغذ پر سیاہی سے منفرد انداز میں فن پارے تخلیق کرتے ہیں چالیس سال سے اس فن سے وابستہ ہیں یہاں میں ملتان شفٹ ہوا کراچی سے تو یہاں پر میں نے آ کے دیکھا کہ یہاں پر جو ملتان لیونگ سٹی ہے پانچ ہزار سال سے موجود ہے اس کے نشانات مٹتے جا رہے ہیں جو چیز وہ میں پیٹ کی ہے تاکہ یہ چھپ کے محفوظ ہو جائے آنے والا وقت دیکھے کہ ملتان کیسا تھا ضمیر حاشمی انسانی مسائل کو بھی اس طرح کاغذ پر اتارتے ہیں کہ حقیقت کا گمہ ہوتا ہے زندگی کے رنگ ہے نا صرف یہی نہیں ہے اس کی علاوہ بھی بہت کچھ ہے کہ ہم لوگوں کو کیا ڈیلیور کر رہے ہیں کیا دے رہے ہیں ہر بندہ جو حصہ ڈالتا ہے مجھے یہی احساس ہوا کہ مجھے بھی اس میں حصہ ڈالنا چاہیے ضمیر حاشمی کے فن کے حوالے سے تین کتب بھی شائع ہو چکی ہیں انہیں کئی اعزازات سے بھی نوازہ جا چکا ہے فن مصوری میں ابو رکھنے والے ان ضمیر حاشمی کا کہنا ہے کہ انہوں نے کلم کے ذریعے جنوبی پنجاب کی تمام ثقافت کو تصاویر میں محفوظ کر دیا ہے کیمرمین مضمی المنصور کے ساتھ وجیو الحسن ہم نیوز ملدان